اسلام علیکم ناظرین ناظرین ندیم ملک کے آج کے جو بیسٹ ہے وہ ہیں جی وزیر ادم پاکستان جناب انواروالحاق کاکر صاحب تو آجے پہلے انواروالحاق کاکر صاحب کی بات چیز سنتے ہیں اس کے بعد بات کریں میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ندیم صاحب ظاہر ہے ڈی لیمٹیشن بزاتے خود بھی کانسٹوٹیوشنل الیکٹورل پروسس کا حصہ ہے تو پرائم مینڈیٹ تو الیکشن کمیشنر آف پاکستان کا ہے صدر پاکستان نے ان کو یقیناً ایک تاریخ تجویز کر دی ہے وہ ڈیو ڈیلیجنسز پہ کریں گے اپنی ڈیلیبریشنز کریں گے اور جو ریکوائرڈ کنڈیشنز ہیں میرے خیال میں الیکشن کمیشنر پاکستان جو ہے وہ جلد ہی اس نتیجے پہ پہنچ کے کہ کون سا مناسب دن اور تاریخ ہوگی وہ شاید نمز کر دیں گے پاکستان صاحب آپ خود بھی انتخابی عمل میں حصہ لیتے رہے ہیں ڈیلیمیٹیشن سی سی آئی کے فیصلے کے بعد ایک بائنڈنگ بن جاتا ہے ان کے اوپر عمل کرنا الیکشن کمیشنر پاکستان کے لیے تیس نومبر تک ڈیلیمیٹیشنز ہے پھر ففٹی فور ڈیز کی سکیم آف الیکشنز ہے تو ہمیں یہ جنوری کے آخر میں یا فروری کے فرسٹ ویک میں لے جاتا ہے آپ کے خیال میں یہی ٹائم فریم بنتا ہے؟ دیکھیں ریلسٹکلی سپیکنگ اگر تمام چیزیں ایسی طرح سمود جاتی ہیں تو میرا اپنا بھی اندازہ یہی ہے کہ سمویر میڈ جنوری، اینڈ آف جنوری کوئی بھی دن اس کے لیے متعین کیا جا سکتا ہے الیکشن کے لیے آپ ریڈی ہیں انتخابی عمل کو سپورٹ کرنے کے لیے؟ بلکل ہم ریڈی ہیں ہمارا جو رول ہے تو اسسس تا الیکٹوریل پروسس جو چاہے فائننسز کے حوالے سے ہو فنڈنگز کے حوالے سے ہو لائنڈ آرڈر کے حوالے سے جو پرسنیل اویلیبل کرنے ہیں پورے الیکٹوریل پروسس کو جہاں پروٹیکٹ کرنا ہے اس پولنگ ڈے کے حوالے سے ہماری تیاری مور لیس الحمدللہ مکمل ہے پچھلی حکومت جاتے جاتے ایک چینج کر کے گئی انہوں نے نگران حکومت کو امپاور کر دیا تھا ایکنومک ڈسین میکنگ کے حوالے سے ہم پچھلے ڈیڑھ سال کے اندر پاکستان میں مہنگائی کا بہت بوجھ دیکھتے ہیں پچھلے ڈیڑھ سال کے اندر بلکہ کنٹینیوز ایک پروسس ہے پچھلے چاند سالوں کا بیروزگاری میں اضافہ ہوا مہنگائی میں اضافہ ہوا روپے کی قدر کے اوپر بہت زیادہ دباؤ آیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس وہاں پہ انفلیشن بنیائی طور پہ جو سپلائی اوف منی ہے توورڈز دی پروڈکشن اوف گوڈز ان سرویسز اس کے ریلیشنشپ کا نتیجہ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو یہ سپلائی اوف گوڈز جو تھی اور سرویسز وہ تو قدر تعداد میں موجود تھی لیکن ایک آرٹیفیشل سپلائی اوف منی کو انفلیٹ کر کے انفلیشن کی طرف پوری مارکٹ کو لے جایا گیا اور اس میں گوڈننس کے حوالے سے جیسی ہماری انگران حکومت میں نے ڈیسیجن ہوا ہم نے چاروں صوبائی وزرائی اللہ کو لا انفرسمنٹ ایجنسیز کو چیف سیکریٹریز کو آئی جی پیز کو ہورڈنگ کے حوالے سے سمگلنگ کے حوالے سے بڑی کلیر انسٹرکشنز تھی اور وہ کلیر انسٹرکشنز ملک کے طول و عرض میں ریپورٹڈلی بہت سارے جگہوں پہ ان کا ایکشن بھی نظر آیا ہے جس کی وجہ سے مجھے ایک ہفتے کے اندر اندر بلکہ پانچ چھ دن کے اندر کچھ زیادہ جو پوزیٹیف امپیکٹ ہے کوئٹا سے گلگت سے پشاور سے کراچی سے مختلف جگہوں سے لوگ مجھے رابطہ کر کے بتا رہے ہیں کہیں پہ چینی مارکٹ میں چالیس روپے کم ہو گئی ہے کہیں پہتیس روپے کم ہو گئی ہے مختلف رپورٹس ہمیں مل رہی ہیں لیکن ایک اوورال پوزیٹیف امپیکٹ مارکٹ پہ آیا ہے وزیراعظم صاحب جو آرمی چیف کا بزنسمنٹ سے انٹریکشن تھا وہ ایک نکتہ آغاز مجھے نظر آتا ہے کہ اس نے قصور کیس کا تھا پی ڈی ایم کا تھا عمران خان کا تھا اس تفسیر میں بھی میں جاؤں گا آگے تو آپ سے نیلیسز آپ کا بھی لوں گا لیکن آرمی چیف کا وہ جو سٹیٹمنٹ تھا بزنسمنٹ کے سامنے ہے کہ ہم یہ جو سمگلنگ ہے آٹے کی فرٹلائزر کی ڈالر سمگل ہو رہا ہے چینی سمگل ہو رہی ہے اس کو ٹولڈریٹ نہیں کریں گے اس کو روکیں گے رانیاں تیل آ رہا ہے ایک لیٹر تیل کراچی نہیں پہنچنے دیں گے اس نے بڑا پوزیٹیو امپیکٹ کریئٹ کیا کیا رول ہے آرمی چیف کا اس سارے عمل کے اندر دیکھیں آرمی چیف کا ایک سنٹرل رول ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ایک ارگنائزیشنل سٹرنٹ ملٹری کی ہے اسے جب جب ہم نے کسی بھی مقصد کے لئے استعمال کی ہے اس کے ہمیں نتائج بہت اچھے ملے ہیں کیا یہ مسائل کا لانگ ٹرم حل ہے قطن نہیں ہے میں بھی جانتا ہوں آپ کے سننے والے اور دیکھنے والے بھی جانتے ہیں تو وہ اقبال نے جو کہا تھا نا کہ پسچے باید کرتے ہیں پھر کیا کیا جائے مین وائل ہمارے جو سیول انسٹیوشنز ہیں جن کا پرائم رول ہے تو ڈیلیور ان اول دوز اکاؤنٹس وہ ایک ڈیٹریٹڈ سیچویشن کا سامنا ہے ان کو ایک ایسے نان فنکشنل یا ان فنکشن انسٹیوشنز کی طرف نشاندی کرتے ہیں کہ وہ تمام کام اپنے تہیر نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں تو حل کیا ہے کہ کیا جو آپ کے پاس اویلیبل سٹرنٹن ارگنائزیشن ہے ملٹری کی صورت میں اس کو بھی کمزور کر دیا جائے قطن نہیں حل یہی ہے کہ ان کی کپیسٹی انہانسمنٹ کی جائے ان کو بہتر کیا جائے مین وائل جب یہ پروسس آپ کمپلیٹ کریں آپ سال اس میں لگتا ہے دو لگتے ہیں ایک ڈیکیڈ لگتا ہے اس دورانیے میں آپ نے جو آپ کی سب سے سٹرنٹن ارگنائزیشن ہے ملٹری کی ان سے پیرلل یہ ایڈیشنل کام لینے ہیں جو کہ ان کی پرائم ریسپانسیبیلٹیز میں آتا نہیں ہے تو لہٰذا وہ ایڈیشنل رول اور بوجھ جب لیتے ہیں اس میں اس وقت کی لینرشپ جو ہوتی ہے اس کا پرائم اور سنٹرل فوکس بن جاتا ہے تو کرنٹ آمی چیف بھی جو ہیں وہ بہت پوزیٹیو انداز میں اس میں کانٹریبیوٹ کر رہا ہے جنرل آسین کے اس بیان کے بعد سوہ تین سو سے اوپن مارکیٹ میں تین سو کے قریب آ گیا اور انٹر بینک بھی تین سو سے نیچے چلا گیا ڈالر کی جب بھی ہم پاکستان سے سمگلنگ کابل میں ذکر کریں گے تو اس میں جہاں سیولین سیٹ اپ کا ذکر آئے گا کچھ سمگلرز کا ذکر آئے گا پلوٹیکل فگرز کا ذکر آئے گا وہاں بارڈر سکورٹی کے حوالے سے لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز کا ملیٹری کا بھی ذکر آئے گا تو ایک کوارڈینیٹیڈ آپ کو ایفرٹ چاہیے کیا آپ نے نشاندہی کر سکیا کہ کون کون سے ایسے وہ ہیں چہرے جو پاکستان سے اس جرم میں ملوث ہیں جن کو ہاتھ ڈالنا ہے دیکھیں ابھی یہ جو اس کا لیٹس ایرانی تیل اور پیٹرول کی جو سمگلنگ کا معاملہ ہے یہ آج سے ڈیرڑ دو سال قبل بدقسمتی سے ہمارے کچھ سیاسی پلئیرز تھے جنہوں نے مختلف فورمز پہ یہ آرگومنٹ کیا تھا کہ چونکہ جی ہمارے ہاں بورڈر ایریز میں لوگوں کو روزگار آویلبل نہیں ہے انڈسٹری نہیں ہے زراعت نہیں ہے تو ہمیں جو ہے نا ان کو پمٹ کرنا چاہیے ان کو آلاو کرنا چاہیے within آہ بورڈر ڈسٹرکس یہ ٹریٹ کرنے کی جاعت دینی چاہیے اچھا اس پورے پیرائے میں انہوں نے جو جس خوشیری سے کام لیا وہ یہ تھا کہ جو پرونچل گورنمنٹ تھی اس کو یہ اختیار دیا کہ جناب جن گاڑیوں کو جس میں استجارت کی جاعت ہوگی اس میں جو متعلقہ ڈپٹی کمیشنر صاحبان ہوں گے وہ ایک ٹوکن کا اجرا کریں گے آہ کلیرلی انہوں نے وہ کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا اور پھر وہ ٹوکن جو تھا نا اس کا ایک حفظانہ مقرر کر دیا گیا اور وہ حفظانہ جو ہے وہ لگ بگ آہ دو سے دھائی تین لاکھ روپے پر ویکل اور یہ ویکلز مور اور لیس بیس سے بائیس ہزار کی تعداد میں روزانہ ان کی مومنٹ ہوتی تھی اب وہ آہ ریونیو جنریشن جو الیسٹ ریونیو جنریشن تھا وہ وہاں پہ صوبہی حکومت میں ایسے لوگ موجود تھے وفاق میں اہم عودوں پہ لوگ موجود تھے اور ان کے آہ شاید آہ گرد و نوا کے جو لوگ تھے کیا ان کی نشاندہ ہی ہوگی ہے کہ وفاق میں اور صوبے کی سطح پر کون لوگ تھے جو رانین تیل کی سطح اس میں دیکھیں بیروکرسی کے لوگ موجود ہیں اس میں پولٹیکل کلاس کے لوگ موجود ہیں کیا وہ پولٹیکل فگرز ایڈنٹیفائی کی ہیں میں بہت حد تک ان کی ایڈنٹیفیکیشن جیتو ناظرین آپ نے انوارو لہاں کاکر صاحب کی بات جیس سنی ان کا یہ کہنا تھا کہ افغانستان میں جو ہے وہ ڈالر کون سمگل کرتا رہا ہے اور ایران سے تیل جو ہے وہ پاکستان کون سمگل کرتا رہا ہے تو اظہر ہی سی بات ہے سولہ باہ کی جو حکومت مزری ہے پی ڈی ایم کی سولہ باہت ہے تو اس پی ڈی ایم کی حکومت میں سارا ڈالر جو ہے وہ افغانستان سمگل ہوا ہے اور ایران کے رستے پاکستان میں بہت زیادہ تیل جو ہے وہ جامت کیا گیا ہے سمگل کیا گیا ہے بہت سارے سمگل جو ہے وہ ایرانی تیل پاکستان کے چپے چپے سے ایرانی تیل جو ہے وہی مل رہا ہے دوسرا تیل تو ملنا مشکل ہو گیا ہے تو ایرانی تیل جو ہے وہ اتنا بہتر بھی نہیں ہے لیکن سمگل ہو کر آ رہا ہے تو اس لیے پاکستانی ویس سے فائد آ رہا ہے تو جہاں تک یہ سمجھا جائے کہ یہ سمگل جو بھی ہے یہ کوئی جیسی چپی بات تو نہیں ہے گاڑیوں کے ذریعے جو ہے وہ تیل لیا گیا اور جہاں تک صدر عرف انوی کا تلق ہے حد لکھنے کا تو انہوں نے بلکل درست فیصلہ لیا ہے اور دیکھتے ہیں کہ آئے کے کیا ہوتا ہے کیا آئیں کے مطابق تو ظاہری تی بات ہے کہ نوے روز میں الیکشن ہونا چاہیے اور اس پر عدالتیں جو ہیں وہ عمل درامت کروا سکتی ہیں یا نہیں کروا سکتی تو کاکر صاحب کا حیال تو یہی ہے کہ اگر ہمیں عدالتوں نے حکم دیا کہ نوے روز میں الیکشن ہونے چاہیے تو ہم تو کوشش کریں گے کہ نوے روز میں الیکشن ہو جائے تو اب یہ الیکشن قویشن کا ہے کہ وہ کیا رکھنا رول ادا کرتی ہیں یا وہ کون سے راہ میں اندائے کارنے بھی چاہتے ہیں تو یہ تھے جناب انوارا الہاں کاکر صاحب اجازت دیجئے اللہ